جیبلن کنگ ارشد ندیم کا تیارہ پاکستان کی فضاؤں میں مہوے پرواز ہے ارشد ندیم کا تیارہ رات دارہ بچ کر پچپن منٹ پر لاہور ائرپورٹ لینڈ کرے گا قوم کو جیبلن سٹار کا شدت سے انتظار ہے قوم ارشد ندیم کے شاندار استقبال کیلئے بیتاب ہے ارشد ندیم کی دس فٹ لمبی بیس فٹ چوڑی فلیکس ائرپورٹ پر لگا دی گئی ہے جیبلن کنگ ارشد ندیم کا تیارہ پاکستان کی فضاؤں میں مہوے پرواز ارشد ندیم کا تیارہ رات بارہ بچ کر پچپن منٹ پر لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا قوم کو جیبلن سٹار کا شدت سے انتظار ہے قومی ہیرو ارشد ندیم کے شاندار استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور ارشد ندیم کی دس فٹ لمبی بیس فٹ چوڑی فلیکس ائرپورٹ پر لگا دی گئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ جیبلن کنگ ارشد ندیم کا تیارہ پاکستان کی فضاؤں میں مہوے پرواز ہے ارشد ندیم کا تیارہ رات بارہ بچ کر پچپن منٹ پر لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا قوم کو جیبلن سٹار کا شدت سے انتظار ہے قومی ہیرو ارشد ندیم کے شاندار استقبال کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں ارشد ندیم کی دس فٹ لمبی اور بیس فٹ چوڑی فلیکس ائرپورٹ پر لگا دی گئی ہے اپنی سٹرین پر جہاز کا 3D ویوف بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیبلن کنگ ارشد ندیم تقریباً ایک گھنٹے بعد پاکستان لینڈ کر چکے ہوں گے جبکہ ان کا تیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا ہے 8 اگست کو جیبلن سرو کا پیرس اولمپکس کا فانل تھا جس میں ارشد ندیم نے تاریخی تھرو کر کے پاکستان کا نام روشن کیا اور گولڈ میڈل اپنے نام کر کے اب وطن واپس لوٹ رہے ہیں یہاں پر پاکستانی ان کے استقبال کے لیے بیتاب ہے تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں جبکہ ان کے آبائی علاقے میاچنوں میں بھی تیاریاں کی جاری ہیں عزیز و قارب اور اشتدار بھی لاہور پہنچ چکے ہیں جہاں پر ارشد ندیم کا وہ استقبال کریں گے حکومت پاکستان نے بھی ارشد ندیم کو عالی ترین سویل اعزاز حلال امتیاز سے نبازنے کا اعلان کیا ہے سادر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اس کی بازابطہ طور پر منظوری دے دی ہے اور بہت سارے عزازات عرشد ندیم کے انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی پاکستان لینڈ کریں گے یہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا اور بہت سارے لوگ جو کہ ان کے استقبال کے لیے بیتاب ہے لاہور ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں تیاریاں مکمل کی جاری ہیں جبکہ عرشد ندیم کی دس فٹ لمبی بیس فٹ چوڑی فلیکس ائرپورٹ پر لگا دی گئی ہے